سنائیے بے سبق 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 موسیقی فہو مکرم و اکرم 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 و موسیقی 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 لن یکرم لن یکرم لن یکرم اکرم لتکرم لن یکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا يکرم شعبہ 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 یہ ہے بھئی یہ طریقہ ہے ان ابو آب کا بھئی روزانہ شروع سے سارے دہرائے جائیں روزانہ یہ پختہ سے پختہ تر ہوتے چلے جائیں گے اتنے پختہ ہو جاتے ہیں پھر انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بھولتے بھئی اور قانون بھی میں نے آپ کو ایک لکھوایا تھا بھئی کونسا قانون تھا یرمیلونہ یرمیلونہ کے حروف سے پہلے اگر کیا آ جائے نونہ ساکین آ جائے تو اس نون کو بھی اس حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کیا جائے گا بھئی جی اگلا باب لکھئے بھئی باب دوم باب دوم بربزنے فعلا یفعلو تفعیلا فعلا یفعلو تفعیلا چون التکریم عزت کردن چون التکریم عزت کردن باب لکھئے بھئی 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 لا یکرم لا یکرم والظرف منه مکرم مکرمانی مکرم مکرمانی لکھ لی بھئی گردان اچھا یاد رکھئے اسی باب سے نحت کے سیغے بھی آتے ہیں نحت بھئی نون حا تادوں نقطوں والے نحت کے سیغے بھی آتے ہیں جیسے کب بارا کب بارا سب بہا حلالا وغیرہ جیسے کب بارا سب بحا حلالا وغیرہ تو نحت یاد رکھئے عربی میں کہتے ہیں تراشنے کو تراشنہ کسی چیز کو تو یہاں بھی دیکھئے ایک لمبا جملہ تھا اس کو مختصر کر کے تراش کر ایک سیغہ بنا لیا گیا تو حلالا اسی طرح قَالَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهُ اس کو مختصر کر کے سب بحا بنا دیا بھئی تو اس کو نحت کہتے ہیں بھئی نحت اسطلاع کے اندر سمنا ہے تو قَالَ سُبْحَانَ اللَّهُ کو کیا بنایا سب بحا یا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهُ کہلیں یا قَالَ رَجُلُ سُبْحَانَ اللَّهُ ایک ہی بات ہے بھئی تو مختصر کر دیا اس کو نحت کہا جاتا ہے لمبے جملے کو مختصر کر کے ایک سیغہ بنا لیا جائے یاد رکھئے یہ آپ کے ذہن میں اشکال آتا ہوگا قَرَّمَ يُقَرِّمُ تَقْرِيمًا ابھی تک جتنے بھی ہم مسادر پڑھ رہے ہیں منصوب پڑھ رہے ہیں بھئی منصوب گردان کے اندر یاد رکھئے یہ منصوب ہوتے ہیں مفعول مطلق ہونے کی بنا پر بھئی مفعول مطلق آپ نے پڑھا ہے نح میں کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو زرب تو زرب بن تو اس وجہ سے یہ مصدر بھی ماقبل فیل کے معنی میں ہی ہے تو مفعول مطلق ہونے کی بنا پر اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے اسی طرح اس میں فائل کے لیے لفظ آپ دیکھتے ہیں فہوا مکرم اس میں فائل کے لیے کہا کیا کہا فہوا مکرم ہوا لے کر آئے اس میں اشارہ ہے ضمیر ہے بھئی ہے فائل قوی ہے تو قوی کیلئے ضمیر لے کر آئے کیونکہ ضمیر قوی ہے اور اور مفعول ضعیف ہے تو اس کے لئے اس میں اشارہ لائے وہ ضعیف ہے بھئی ضعیف کیسے ہے؟ ضمیر کیسے قوی؟ اس میں اشارہ کیسے ضعیف ہے؟ مالکم السلام ضمیر کیسے قوی ہے؟ بھئی دیکھئے تعریف جو ہے تعریف آپ نے پڑا ہے عالم کے اندر بھی تعریف عالم بھی معرفہ ہے ضمیریں بھی معرفہ ہیں اسمہ اشارہ بھی معرفہ ہیں اسمہ موصولہ بھی معرفہ وغیرہ ہیں تو یہ نہیں کہ ان سب کے اندر تعریف برابر ہے تعریف معرفہ ہونے میں بھی ان کے درجے ہیں معرفہ ہونے میں بھی سب سے زیادہ تعریف جو ہے علی الاطلاق لفظ اللہ کے اندر ہے بھئی سب سے زیادہ اعرف المعارف ہے بھئی اور سب سے زیادہ تنکیر شئی ان لفظ کے اندر ہے ان کرن نکرات ہے یہ بھئی سب سے زیادہ تنگیر اور تو ان میں تاریف درجہ بدرجہ ہے تو آپ وہ نحر کی کتابوں میں کافیہ وغیرہ میں ترتیب دیکھ لیں گے برحال اتنا یاد رکھیں کہ ضمیر کے اندر جو تاریف ہے وہ زیادہ ہے بنسبت اس میں اشارہ کے تو تاریف کے لحاظ سے ضمیر کیا ہوئی قوی اور اس میں اشارہ کیا ہوا ضعیف بھئی اس سے کم درجہ کا اس میں بھی تاریف ہے لیکن اس سے کم درجہ کی تاریف ہے تو لہٰذا قوی کے لئے قوی لائے اور ضعیف کے لئے ضعیف بھئی اس میں فائل کے لئے ضمیر لائے اور اس میں مفعول کے لئے اس میں اشارہ لائے بھئی نیزے کور بات یاد رکھئے کررما مثلا اسی باب میں دیکھئے کررما یکرمو تکریما تکریم بھئی مستر آیا بھئی اب دیکھئے ماں قبل میں سیغے معروف کے تھے کررما یکرمو معروف سیغے ہیں لیکن مستر تکریم آیا اگلے سیغے مجھول ہیں کررما یکرمو تکریما ان کے لئے بھی وہی مستر آگے ذکر کر دیا بھئی دراصل اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہی مستر معروف بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی مستر مجھول بھی استعمال ہوتا ہے سمجھ میں آیا جیسے آپ کہتے ہیں ذرابا یزریبو ذربان اب ذریبا یزریبو مجھول کے سیغے آرہے ہیں تو مستر بھی کون سا آنا چاہیے مجھول مستر آنا چاہیے لیکن وہی مستر لا کر بتلا دیا کہ بھئی دراصل یہی ایک مجھول مستر کا کوئی الگ وزن نہیں ہے عربی میں وہی مستر معروف بھی مستعمل ہوتا ہے اور مجھول بھی معروف کا کیا معنی ذرب یہی ذرب اس کا معنی ہے پٹائی کرنا بھی اور اسی ذرب کا معنی ہے پٹائی کیے جانا پٹائی کرنا اور پٹائی کیے جانا تو یہ اس کی لئے استعمال ہوگا جس کی پٹائی کی گئی سمجھ میں آیا بھئی چلیے بس سونا ہالا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت اللہ موسیقی